باواز بلند ملکے جواب دیں نعرے تکمیر نعرے رسالت نعرے ولایت تو وہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل بلیکا لہجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائی فی آزہ سعات وفی کل سعا ولیم محافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتیٰ تسکنہو ارزکاتو ان وطمت اہو فی ہا طویلہ اللہمہ اجل بلیکا الفرج جعلن اللہ من آغانک وانصارک وشیتک اللہمہ افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحنو اہلو رب صلی علیہ وعلا محمد وعلا محمد وعجل فرجہم سلوات باواز بالانصار فرحبا اللہمہ صلی علیہ وعلا محمد ذکر پاکدی قبولیت واسطبیب باواز بلند صلوات اللہمہ صلی علیہ وعلا محمد ناشونا نعرہ تکبیر اللہمہ صلی علیہ وعلا محمد مصدر و نعرہ رسالت آبادل و باواز بلند نعرہ حیدری محبانی حسینیت یزیدیت محمد و علی محمد دے ہر دشمن تے لانت بے خواہ امام مجتمع علیہ السلام دے قاتل تے لانت بے خواہ وارث خون حسین دے بے خواہ جتنے میں چین ہوتنی محبت نال صلوات ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا حول و لا و قبت الا باللہ و اہل علی العظیم ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمان الرحیم سلوات اللہ رحمان اللہ اللہ جعلنا من المتمسکین ببلایت امیر المؤمنین سلوات اللہ علیہ وسلم مم سلات و سلام علیہ السید البیاء والمرسلین ابن كعام سم محمد واجب صلوات وَعَلَى عَالِهِ الَّذِينَا اَزْحَبَ اللَّهُ وَانُهُمُ الرِّجْسَ وَتَهَرَهُمْ تَطْحِيرًا وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَى حَبَابِهِمْ وَأَسَحَابِهِمْ وَشِيَتِهِمْ وَمَوَالِیِ وَاللَّانَتُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِمْ عَجْمَئِينَ وَمَلْغُونِينَ اما بعد فقد کال رسول العظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وَأَبُوْهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا وَسَلْوَالِ دعا پاک بی بی دی صدق اللہ ہر ازادار دی حاضری قبول فرمائے سردار سیبان مولا ہمیشہ صحت سلامتی عطا فرمائے سارے بزرگان مولا طول زندگی اور ازاداری مالک نسلت جاری اور ساری فرمائے جتنے مقانی شیعہ سنی سید غیر سید مجلس جہازر و مالک میں سمیت سارے اندھے گناہ ما فرمائے ایک صلوات ایسی پڑھو کہ سارے اندھی دعا اور آمین قبول ہو جائے فرمانِ مصطفیٰ پڑھنی سعادت حاصل کیلئے مہربانی جی سید علمی آفرمین ان میرا حسن بھی جنت دسردار ہے میرا حسین بھی جنت دسردار ہے وَأَبُوْهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا فرمایا جڑا اِنَّا دَا بَابَ عَلِي اِنَا اَوْ اِنَّ دَوْوَا تُو بھی اَفْضَلُ مِنْهُمَا سُبْحَانًا مہربانی جی میرے مولا دے چونکہ خاص خاص دے ہڑے نہ میرے مولا دے اس وقت دیکھ جملہ عزتِ امامِ حسنِ مُشتبازہ تاکہ عرمدِ دَا ایمان تازہ ہو جائے ایک صلواتِ محمدِ عزتِ بَاوَازِ بَلَنَّ اللَّهُمَا صلواتِ محمد وآلِ سردار صاحب ایک شاعر گزرے ہے ابنِ سُقیت بہت بڑا شاعر اس زمانے دا امامِ رضا علیہ السلام دے دور دا ایہ حجاج ابنِ یوسف ملون دے پتران دا استاد بھی آئی او دے بچے ہیں نو گھر وانے کے پڑھائیں دا آئی تا ایک دن اس ملون نے امتحان لینوازتے پچھے آ ابنِ سُقیت تیری نظر اچ میرے پتر افضل ہیں یہ حسنین افضل ہیں توجہ کرے ہیں بہت بڑا امتحان حجاج ابنِ یوسف ملون نے جس نے یزیدِ ثانی نے لکب دیتا گئے اتنا پلیت ہے ہی دشمنانِ اہلِ بیعتِ چک بہت بڑا کمینہ شخص ہے پچھے اس ابنِ سُقیت داست تیری نظر اچ میرے پتر افضل ہیں یا علی و بطول دے لال افضل ہیں ایک منٹ واس تے سوچے اس اگر آقا تیرے پتر افضل دنیا بھی برباد آخرت بھی تبا پاک سیدہ بھی ناراض اگر آقا ہوں افضل ان فوراں گردن لہا دے سیں البتہ سوچ سوچ کس نتیجے دے پہنچے گردن دی خیرے اینشاءاللہ زہرہ ناراض نہ ہوئے مہربانی بھئی مہربانی بھئی جڑے عقیدت مند بیٹھے ہو اللہ تمہ سلامت کیا کہا دے بسم اللہ زندگی دی خیرے زندگی دی خیرے اینشاءاللہ مالکہ جنت ناراض نہ ہوئے اون پچھے اس داست تیرے پتر افضل میرے پتر افضل یا حسنین افضل خدا دی قسم سر بلند کی تائدی اکھے چاک پاکے اَدَئِنَّا قَمْبَرَ غُلَامُ عَلِيٍ اَفضلُ مِنْكَ وَمِنْ عِبْنِكَ تیرے پترہ تے حسنین دا کیا مقابلہ عَلِيدَ غُلَامِ جِدَ نَا قَمْبَرَ وہ تیرے تو بھی افضلے تیری اولاد تو بھی افضل سبحان اللہ کیا بات ہے بسم اللہ دعا فرمی سجی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے خواڑی کیا بات ہے اونا جڑے مقالمے واسطے میں تو نہیں تنی تکلیف دے آیا پروگرام ہوئے تو سناما بادشاہ حسن دا ایک بدبخت زمانے دا او دا نا لین دی لوڑ کائی نہیں او سیک دیں آکیا تیرے آقا امام حسن مجتبانو انا خیر منکا آج تن میرا دل لے امام دے فضائل اور مناظرہ ہوندہ نظر آئے مہربانی دی او بیٹھا ہے اوزہ کیا میں تو آڑے تو افضل ہوں میں تو آڑے تو بہتر ہوں وہ مولئی نہیں آکیا بھی میں تیرے تو بہتر ہوں جیلے لطیف زین بیٹھے ہو فرمایا ماظ اللہ ان اقول امام فرمی دن میں تو اللہ تو پناہ مگدان کہ میں تینوں آقا میں تیرے تو افضل ہوں آئے 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 کیا بات ہے بھائی مہربانی سرکار مہربانی بھی تیرہ میرا تقابل کیسا بندہ افضل تو اس دعا دے جیدنال کوئی نسبت رل دی ہوئی تیرہ میرا تقابل کیسا برحال امام نے اپنے فضائل آپ پڑے دلہ دے ہر بندہ انشاءاللہ ایمان دی طاقتنا المعزوز ہو سی میرے امام فرمایا تیرہ میرا تقابل کیسا شام دے مظلومہ دے خون پی پی کے شام اج منبر لانوالا تو آدے میں رسول دے پتر دو افضلہ مولا فرمائے دینا والا عرشو سری تُو شام اج منبر لیں دے میرا دل ہوگے تو میں عرش اولا تے اپنا منبر لوا سکتا مہربانی مہربانی جی مہربانی اللہ سلامت رکھے تقاضی بشریت تھک جامنا بہت اچھا بھائی مرتضا کسیدے پڑ گئے اور حق بھی انہیں آئی جی میں تُساں سنے ہیں اور جیڑے بچ گئے ہو تُساں میرے واسطے بھی کوشش کریا ہے اگلا جملہ جیڑا میرے امام فرمایا ہے نا جی ساری زندگی بندہ داد دیں دا روے داد تھوڑیئے امام دے جملہ جی وزن بہت زیاد ہے میرے مولا فرمایا تیرہ میرے تقابل کے ساتھ زمیروں کا سفیان والاحمد زمیری تیرے زمیر سفیان ہے میرے جی محمد مصطفیٰ آئے آئے مہربانی بھائی مہربانی بھائی اللہ سلامت رکھے مہربانی صدا جی ہو اللہ تو نو بسم اللہ سردار صاحب تیر سلامت رو تو آڈیاں دوئیں شامل حال اومن تو امام دا مقالمہ کمپلیٹ ہو جائے تو بڑا لطفہ سی ایک سلوات عزت امام حسن دے با آواز بلند بڑو چاہ سارے حضور بکھنے علامہ صاحب کبلہ نکوی صاحب خدا سیت سلامتی تول زندگی عطا فرمائے اور یقینا سرمائے ملت جعفریہ ایسے لوگاں دی ہمیشہ ضرورت ہے ضرورت ہائی ضرورت راسی تو یقینا ہوسن تو یہ نظام میں ازاداری یہ سسٹم سارا چل سی تو اسی محبت فرماؤ تمہیں امام دا جملہ مقمل کر کے ایک جملہ مسائب دا پڑھ کے اچھا جی مہربانی فرمایا تیرا میرا تقابل کیسا تیرے زمیر جس سفیانے میرے زمیر جس مصطفیٰ ہے اللہ اکبر ما یقینا جڑے اتھے آب آنڈنہ او سارے حسینیوں میں اتھے نہیں کھلو کہ چیک کرنا چاہیدہ جہونوے داوچ کی ہو جائے بیٹھوں نا نا جیڑا اندر آوینڈہ ہے او چیک ہو کے آنڈہ ہے اللہ خوش رکھ اے تھوڑی جی ساڑی غلط فہمی ہے ورنہ مجلس دشمن علی دا توکی کوئی نہیں بننا جیڑا بندہ اتھے آوینڈہ ہے اس پھوڑی دے او چیک ہو کے آنڈہ ہے او دیا اپنے گھروں نکل دیا چیک ہیں گو ہو وینڈی ہے توجہ فرمائے اللہ تم سلامت رکھے فرمایا زمیر زمیروں کا سفیان والاحمد و زمیری تیرے زمیریں سفیان ہیں میرے زمیریں جو مصطفیٰ ہیں تیرا میرا تقابل کیسا وزیروں کا یزید والحسین و وزیری تیرا وزیر یزید ہے میرا وزیر حسین ابن علی محب بھائی کیا بات ہے جی مہربانی بھائی اللہ عنہ صاحب التماس دعا مہربانی بھائی تسان جی اللہ تونہ سلامت رکھے اللہ میرے بھرامان سلامت رکھے جتنے ازادار ہو محلت تونہ سلامت رکھے تیرا میرا تقابل کیسا تیرے بعد تیرا وزیر یزید میرا وزیر حسین اور حد ہو گئی کچھ ازادار حاجت لے کے مجلسہ جاندن جو مولا دے ذکر دے صدقے میری حاجت روائی ہو ویسی انہاں لوگا مازتے امام دے جملہ میرے مولا فرمیندن کاش تو اپنی حقیقت تو واقف ہونے تینوں کیا پتا تو کونے جتنا تونسخیئے میں بھی جاندہ پوری شام جاندی فرمایا آ مدینہ میرا دروازہ بیک و جبرائیل و فقیری جڑے ترتے جبرائیل سوالی ہو وے اوہ حسن داتا رہا آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی جی صدا جی مالک تسان سلامت رکھے اور میرے امام دے اس مقالمے دا آخری لفظ سردار صاحب خصوصی دعا مقصود بھائی کمال علامہ صاحب کبلا حد ہو گئی میرے امام نے دشمن اہل بیعت دے کردار تے مہر لا دیتی آج تو بات کسے بندے نو اے لفظ آکھن دی جررت نہیں ہوئی کہ میں اہل بیعت تو افضل ہوں لوگاں بیعت تا منگ لئیے مگر افضل ہون دے دعوی دی جررت نہیں ہوئی میرے امام نے مہر لائیے میرے مولا فرمایا اوپا تبختہ تیرا میرا تقابل کیسا اللہ جی میں تیرے نچس وجود نو دنیا دی ہر نیکی تو بچا کے رکھے انہیں حسن دے وجود نو اللہ ہر برائی تو بچا کے اللہ اکبر تو بدبخت میں معصوم تیرا میرا تقابل کیسا مالک تو انہیں سلامت رکھے اور اے پوڑی میرے بزرگان دی قبول ہوئے اور اے شہر نگری ہمیشہ مظلوم ذکر آباد رہے بہت خوش نصیب ہو اللہ نے پاک امام و شہن دا پیار دیتا ہے اور ہر شخص سنو نصیب نہیں ہوں قرآن دی قسم میں علامہ صاحب دی موجود کی جملہ پیاد کسے زاکر مولوی دا لفظ نہیں تیرے میرے رسول دا لفظ ازا اراد اللہ بے عبد خیرا قضف فی قلب ہی حب الحسین اللہ جس بند نال احسان کرے او دے دلج میرے حسین دی محبت آخر بسم اللہ بسم اللہ کرے احسان ہے مالک دا جی بسم اللہ کرے جی کریں جی کریں ازا اراد اللہ بے عبد خیرا قضف فی قلب ہی حب الحسین اللہ جس بند نال بھلائی دا اراد کرے خدا جس بند نال احسان دا اراد کرے او دے دلج میرے حسین دی محبت کیا محبت ہے میرے مولا دی چان چڑے رومن لگیو ایک مجلس مکدی بار میں سنے گیٹ تے مومن بھچ دے کھڑے کھڑے کھل کھتے مجلس اسے یہ تو محبت دی دلیل ہے یہ تو پیار دا ثبوت ہے چان آسمان تے چڑے رومن دی ایک حد آخر شام غریب دی مجلس سن کے بستر تے ستے ہو سو اللہ دی قسم جس رات ستے آئیں ساری رات رہ رہ دیا مرحبا مرحبا عجر اللہ بلا انہیں بھئی بلا انہیں بھئی جتنا سانگا ہون دے اتنا ہی دلد ہون دے ساری رات بی بیاں محصد کی ہوا نہیں بھول سکتا جس رات ازادار تھک پستر تے سمجھ او ساری رات زہراد یدھی بھراد یدھی گلیندی رہ گئی ایک منت میں میں حد بدی کلا بی بی دا مسائب اگر بی بی پاک دے دکھ در دی منت کریں کوشش کی تی کرو نماز کزا نہ ہوئے چونکہ اس نو بھرام دیا ماتم دارا مغرب دی نماز بھی کربلا آدھا کیتی تی جی میں کیتی سردار زہر تدہ داروں میں معاف کرے جتنے سید بیچے ہو ایران دیکھ بھو بڑے آلوین آگا محمود پاک بی بی دی حرم اج ما سو ما کم انا دی کائنات اج ایک نماز ایو جی پڑھی گئی سو لک نبی اج کوئی نہیں پڑھ سگیا حتی کہ او علی ہزار رقات ایک رات اج پڑھ دائی او بھی ادا نہیں کر سگیا او شام غریب علی دی بڑی دی دی نماز مرحبا جڑی آدی اللہ میں جاندیا بغیر اللہ اپنے غم مچ نہ رو جڑے پاک بی بی دی دکھن رو مان آئے اللہ نماز بناوے بس ساری رات جاگ دی رہیاں چونکہ موسم ہیں چیلم دے ہون گزارے رہے انہیں سین دے مرسی آج کل پڑھ دا جل ولی نان دی کبر تے نان دی کبر چند مرسی بی بی آپ پڑھیں چودہ سو ظالمان میرے جیز آکر گل سن کے رو پون دے آتن او سن ماجلس پڑھن علی علی دی وٹی دی آئی سن نو نان دی کبر آئی پہلا مصرہ سردار صاحب جمل اللہ دی قسم جس رات میں پڑھے بڑا رودہ رہ گیاں یقینا مخانی روس پہلا جملہ میر دا پڑھ دا جل نبی دی قبر سامنے آئی اس دو میں بھئی ودھائیاں اس میں پتہ عارف لوگ نہیں دھرتی دو میں بھئی ودھا کے آ دی نانا مجھے ملو کہ میں تیرا حسین ہوں آیا میرا لاک تھک بھئی ہائے چکرے نانا مجھے ملو کہ میں تیرا حسین ہوں نواسی تھی جو آپ کی وہ زندہ میں مر گئی آئی میرا اللہ رہد یہ نانا زینب مر گئی ہے یہ حسین مل 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 مرحبا مرحبا میراج بھئی تو نے غم دی مالک سلامت رکھے نانا مجھے ملو کہ میں تیرا وہ زندہ میں مر گئی ارمان کھا گئے سیدوں معاف کرے یہ رسیاں تو اتر گئیں مٹتے نہیں نشان نانا تیرے حسین کی پوری اتر گئی اللہ بھلا کرنے بہن زونی مخان ہو گئی بس زیادہ انتظار نہ کرائیں اللہ ہم حسین وقت مرحوم پڑھ دے کھڑے مجلس انہا پڑیا نبی پاک دی قبر دے سیران دی آلے پاس ایک خجور دا درخت اس درخت نال علی دی اپنا مط اللہ کے بہر اللہ دی قسم ایک مجلس سید کھڑا ہو گیا انہا کے علامہ صاحب کیوں جی گل کی تھی نہیں تھکو یا بندہ تکنڈ دی ٹیک لیند آئے کیا بات ہے یا مات دی کیا بات ہے علی دی مت دی ٹیک کیوں لائی قبل فرمایا نا آپ رو نا میں رو آ کنڈ دی ٹیک او لیند ہے جن دی کنڈ سلامت ہوئے اے او بی بی اے جن براد قاتل شام تا تازی آنے مرے عجر کمال اللہ اللہ بھلا کرنے بھائی بات سے تھائیں دو جملے چپڑا علامہ صاحب نومبر دی آزادار بیلہ بیلہ وین کی تس یا جدی رسول اللہ انی نائیت علیک الحسین نانا تیر مہرد سوار میں مرا آئیا بھائی 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 جمل نانا جن مہرد چیندہ ہوں میں جنگل اجمرا آئیا دو جو وین کر گیا دی رجال مقتولت اتفال مضبوحت او یون نام مجروحت اللہ کرم ترجم سنا لما بی بی نانا جن مرد پڑھ انا اٹھا بی رجب نو سارے تیرے کلمہ پڑھا نالیا کرب لام آ چھوڑے ری وات تیرے امتیا کرب لام زبا کر سوڑے لیں کوشش کریں مات ہم دل ہو بھی تکر لام ترجم وین کر گیا دی او یون نانا مجروحت نانا اٹھی اکوار بہرہ دیا دی حالت تیرے کلمہ پڑھا نالیا اتنا جگہ ہے زانی آنکھی زخمی ہوگا مرحبا مرحبا کو منو آدھی نانا تُو پیو اے مدھی نانا پیو آدھی آدھے پردے نہیں ہوندے کیبلا معاف کرے سیدو اور بجڑے سید بیچے اللہ باست معاف کرے بی بی دے جملے ناندے میں قدی نہ پڑھ دا بی بی آدھی نانا ہونی تے نامار مدر رش ہوگی مدینے دے لوگ سارے تیری کبر دے آگئے نانا کہیں وی اتی رات لے آسا نانا میں تن زرد زخم وی خیز تیرے کلمہ پڑھن والے پتھر مرہ دے یا سیدہ یا سیدہ بس مخانی مگ گئی پڑھائی خیمہ لوا کے عدی سجاد بشیر نو علم دے انو دی والا یہ سیاء علم ظلف خاک گرے بان چاک بشیر مسجد نبوی دے دروازے دے کھڑے حاجی بیتر جان دے اوپڑے لکھے جتے ان مسجد بنی ہو یہ اتھائی گھر حان علی دی مہلہ بن حاشم اتھائی آئی جتے ان مسجد بنا دیتی نے اتھائی بشیر اعلان کیتے یا اہل یسر قد قتل الحسین و کربلا مدینہ مدینہ حسین دے کابل نہیں ریا حسین کربلا ماریا گیا جڑیا بھینا شام گئی انا مدینہ دے باروں آئیا بیٹھی ہیں اللہ دی قسم اعلان کرن دی دی رہ چلو ہائے چکی دی اس وقت میں ایک جملہ تاقی کی کتاب بند پڑھ دا سردار صاحب جلے اعلان ہوئے نا کوئی گھر نہیں مدینہ دا جتھوں کوئی عورت کوئی مرد کوئی بچہ علید دید استقبال واسطے بہر نہ آیا ہوئے دو گھر ہی ہو جائے ہم جن اجھ نہ کوئی مرد بچی آئی نہ کوئی بین اکیل دا گھر جنا دے جن ری لہ مرد کوئی نہ اللہ بھلا کری بشیر اعلان کی تا سارے لوگ بشیر دے بار ایک ستر بس میں وہ اترام کردہ بلادہ بسم اللہ بری لوکری سردار دو گھر جن دے جن ری لہ مرد کوئی نہیں بچیا ایک حسن مجتبا دا گھر جیدہ آج جناز آج دے سو دو جا مسلم من اکیل دا گھر جن آج نہ کوئی مرد بچیا نہ کئی پردادار بچی بشیر دے بار بلہ بشیر دے بار لوگ ہلکا بنائے ہوئے کوئی پچھ دے بشیر اکبر ولیا کوئی آدھ آن ولیا ماتمیاں اسے لے بشیر بون رن جلے نکیاں نکیاں بچیاں دا ہلکا بن گیا ہے آدھیان اعلان کرنا لا سکینہ ولی ہے واہ بھائی واہ بھائی بشیر آدھ آئی شام اچھ رول کے مر گئی باس اتنا ہی میں پھڑنا آئی بشیر اعلان کریں دا کھڑا یاد من چھکی آئی موڑ کے ڈٹھ آئی چھوٹا جی بچہ جی دا میلہ لباس بشیر آدھ کوئی سوال لی آدھ نہیں میں آباز دا پترہ واہ بھائی واہ بھائی تیرے ماتم دا لفظ میں آباز دا پترہ آدھ کی میں آیا آدھ منت کرے نا جی ڑا اعلان آن اتھ کی تی یو اعلان ساڑے بھوئے تے کر جا جی دے ویلے دا کی تی میری ڈاڈی دار تے کھڑی آدھ یہ پتہ گروہ کیڑا حسین مارا گی آخری لفظ اگے اگے غازی دا پترے پچھے بشیرے وفادار دی مہا دی وفا بکھیں اندرو بی بی پردے دے کھڑی بارے بشیر کھڑے بی بی آدھ یہ اعلام جو کی تی حسین مری گی آدھ یہ میں نو دس اگے کوئی اب آس بی ہا آئیو مات امدار آدھ بی بی میرے مولاد چھوٹا وی رائی آدھ یہ جل حسین مری دار میرا اب آز کی تے کتنے ہان مارا نہ لے آدھ دیر ساری فوجائی آدھ یہ میں نہیں من دی آدھ من نہ مال تیرے پتر دے بازو کٹے گئے سردار بسم اللہ قبول مقدوم عجر دے بسم اللہ بسم اللہ دعا ہے خلاقی عالم ذکری حسین کا صدقہ مرہوم مقبود سردار خان ملک خان مرہوم سردار محمد اکبر خان مرہوم سردار تاج محمد خان مرہوم سردار خضر سردار غلام رضا سردار عظمت عباس خان مرہوم سائن دلگیر مالک درجات بلند کرے